مجھے تو کسی نے کچھ بھی نہیں کہا اور کہہ بھی نہیں سکتے میں تو سیفلی یہ ساری رقم لے کر آگئی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی بسیل آئیف ہوں لیکن حریم شاکی کی ویڈیو بار رہا ہے یہاں پر آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں اس کے مطلب ایک دو باتیں آپ ساتھ شیئر کر دوں گا ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھتے جائے گا اور آپ کو مزا آئے گا کنفرم بات ہے اچھا دوسری اس ویڈیو کی مین پوائنٹ والی بات تو یہی تھی جو میں آپ کو بتا چکا ہوں جی مجھے تو کسی نے کچھ نہیں کہا میں تو سیفلی یہاں پر یہ رقم لے کر پہنچ چکی ہوں یہ اس ویڈیو کی سب سے مین پوائنٹ بہت رہے ہیں اس ویڈیو کا یہی ہے میں آپ کو ویڈیو بھی دکھاتا ہوں اس کے بعد یار میں اس چیز کے اوپر حیران ہو رہا ہوں یہ جو میرے پاس بھی ہے دو ہے ایک کینسل ہے جی ایک نیو بنایا تھا وہ اٹیٹ کیا تھا یار اس کی وقت ہی کوئی نہیں ہے یہ میں ابھی جب سے ویڈیو میں آپ دیکھیں گے اس نے یہ بھی بتایا ہے کہ پاکستانی پاسپورٹ کی کوئی قدر ہی نہیں ہے یار اس کی قدر ہی کوئی نہیں ہے ہمارے پاسپورٹ کی یہ بھی پوائنٹ والی بات ہے اس ویڈیو میں اور اس ویڈیو میں سب سے بڑا تماشا جو عوام یعنی کہ عوام تو نہیں میں بول سکتا حکومتیں پاکستان کے موپر حریم شاہ کی طرف سے ایک تھپڑ رسید کیا سیدھے لفاظ میں ہم تھپڑی سے بول سکتے ہیں وہ کیا ہے جو میں آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتا چکا ہوں کہ میں رقم لے کر آگی ہوں مجھے تو کسی نے نہیں پوچھا اور نہ ہی مجھے پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا اب بھی اس کے مطلق بعد میں ان کی ویڈیو کا اور چک پاور آ چکی ہے میں آپ کو وہ بھی بتا جاتا ہوں پہلے آپ بھائی ان کی یہ ویڈیو دیکھ لیں یہاں پر اس کے بعد بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم گائز ایکسپورٹ میں ایکسپورینس ہوا کیونکہ پاکستان میں میں ایک ہیوی اماؤنٹ لے کر یکی آرہی تھی لڈنڈن آرہی تھی اور پاکستانی پیسے کی کوئی وقت نہیں ہے یہ سچے نہ پاسپورٹ کی نہ پیسے کی کسی بھی چیز کی آپ کروڑوں میں کیا ہزاروں میں چینج کروا ہو اور جب آپ کی ہاتھ میں آتے تو جب یورو میں آپ کنورٹ کرواتے ہو یا ڈالر میں تو آپ کو بوث ہی دوکھ ہوتے کہ ہم کب حکومت نے تو ہم سے پرامیس کیا تھا کرنسی کو اپر لے جائیں گے پاسپورٹ کو اپر لے جائیں گے برٹ کچھ نہیں کر سکے جسٹ بات نہیں کر سکے باتیں بھی اسی کہ اس طرح جو مری کے حالات ہیں مری میں جو لوگوں کے ساتھ ہوا یوکے میں اتنی تھنڈ ہے اور اتنی ہوئے لیکن یہاں پہ کبھی سرزی سے کوئی نہیں مرا لیکن مری میں تھوڑی سی بارش اور وہ برف ہوئی اور لوگوں نے کی موت واقعی ہوئی اللہ تعالیٰ انہوں نے سب کو جانت میں آنا کا کام عطا کرنا ہے تو ہاں کہنا میں یہ چاری تھی کہ اماؤنٹ لاتے وقت تھوڑا حیال رکھی گا کیونکہ آپ کو پکڑ لیتے ہیں مجھے تو کس نے کچھ نہیں کہا آپ کو بتا ہے اور کہہ بھی نہیں سکتے میں تو بہت ایزی سیو طریقے سے آگئی تھی لیکن پاکستان کا جو قانون ہے وہ غریب کو زیادہ وہ کرتے ہیں تو جتنے بھی مطلب وہ ہیں وہ اس بات کا حیال رکھیں جی تو آپ بھائیوں نے ویڈیو دیکھ لیا جی ابھی میں سب سے پہلے تو حریم شاہ کے متعلق یہ کہوں گا ایک چھوٹی سی چھوٹا سا آپ کو قصہ سناؤں گا یقیناً آپ کو مزا آئے گا جی میں تائف میں موجود تھا خود سے اپنا سناؤں گا تائف میں میں موجود تھا تو میں حدہ روڑ کے اوپر ہم لگے ہوئے تھے میں ایک طرف جا رہا تھا یعنی کہ وہاں پر بھی کام تھا تو وہاں پر گوشت وگرہ جو زیادہ ہوتا ہے یا ہڈییں وگرہ وہ باہر پھینکتے ہیں تو بندر آتے تھے وہاں پر تائف میں آپ کو پتہ یہ بندر بہت ہے تو وہ اٹھا کر کھاتے تھے اچھا برحال میں وہاں پر گیا سامنے دیوار کے اوپر ایک بندریہ بیٹھی ہوئی تھی بندریہ اچھا میں جب دیکھا ہے نا میں نے اس کو تو مجھے وہ ایسا لگا جیسے وہ شیشہ دیکھ رکھی ہے اس کے ہاتھ میں شیشہ ہے میں کھڑا ہو گیا اکھبار کا پیس تھا اور اس اکھبار کے پیس کے اوپر ایک لیڈی کی پچر بنی ہوئی تھی وہ اس کو دیکھ کر بھائی اپنے بال جیسے اس عورت کے تھے شاید وہ اس ویسے بال اپنے ایسے سٹ کر رہی تھی اپنا چیرہ ایسے سٹ کر رہی تھی اس پچر کو دیکھ دیکھ کر میں اس کو دیکھے جا رہا ہوں یہ ہو کیا رہا ہے بہنچود اس کا اتنا دماغ ہے اتنی دیر میں اس کی نظر مجھ پر پڑ گی اچھا اس نے ایسے کوئی آواز نکالی اپنے سٹائل میں تو اس طرف سے ایک بڑا بندر ایسے دوڑے آ رہا ہے ٹھیک ہے جی تو میں تو ادھر سے پیدل چل پڑا پیچھے کو میں نے بولا یہ مجھ پر ایسے اٹیک نہ کریں تو بات یہ ہے جی حریم شاہ جو ہیں ان کو بھائی واقعہ ہی کوئی نہیں پوچھ سکتا ہے آپ نے اس کی پہلی بھی ان کی پہلی بھی ویڈیو دیکھی ہوں گی مختلف جو ادارے ہیں وہاں پر یہ گھوسی ہوئی تھی بندر کو تو بندر یا بندر کے مطلق بھی آپ سمجھ چکے ہوگے ابھی باپ کر لیتے ہیں ہماری حکومت پاکستان کے مطلق ہاں میں بولتا ہوں اس کے اوپر ایکشن لے لیا گیا ہے جی ٹھیک ہے ابھی یہ اس کے مطلق کاروائی بھی ہوگی جب یہ پاکستان میں جائیں گی ان سے اچھی خاصی پوچھ گوچھ بھی ہوگی لیکن جو یہ ویڈیو ویڈیو ہو چکی ہے اور یہ جو رقم لے کر پہنچ چکی ہیں وہاں پر اس کے مطلق کیا کہا جائے گا ابھی ان کی جو نیو ویڈیو اس کے ریکشن میں آ چکی ہے جب انہیں پتا چلا ہے کہ وہ ویڈیو میری کافی ویرن ہو چکی ہے تو پھر بعد میں ظاہری سی بات تھا چوری کرنے کے بعد کون بولتا ہے میں چور ہوں کوئی بھی نہیں بولتا ہے تو ابھی یہ بول رہی ہے کہ وہ نہیں نہیں میں رقم نہیں لائی تھی میں تو وہ ہی کچھ مقصود رقم لائی تھی یہ یوکے کی رقم ہے تو میں نے یہاں پر ایک دوست تھا اس نے مجھے بولا ایسے ویڈیو بنا دو تو میں نے ویڈیو بنا کر لگا دی تو یہ تھا میں نے تو ایسے مزاق کیا ہے تو یہ مزاق ہے آپ کے طور پر یہ مزاق ہے میں خود سے یہ بولوں گا کہ ابھی جب یہ پاکستان چلی جائیں یا یہیں سے ان کو مگوا لیں تو اس کے بعد ان کو بھائی اچھا خاصا چلو جیل تو نہیں لیکن فائن ان کو اچھا خاصا کرنا چاہیے چاہ کے ان کی تھوڑی اکل ٹکانے آئے جو کہ حکومتی اداروں میں یہ گزی ہوئی ہیں اور مختلف قسم کی ایسی ویڈیوز لگاتی ہیں ہاں ان میں کچھ سچائی والی باتیں بھی ہوتی ہیں لیکن جو قانون ہے اس کے مطابق ہم بات کریں